چونکو کا آغاز ہی اس طرح سے ہوتا ہے پاکستان دنیا کا عظیم ترین ملک ہے اچھا تو باقی لوگ چھولے مربرے کی دکان کھول کے بیٹھے میں ساری دنیا سے آپ بھینگ مانگتے پھرتے ہو جہاں شیخ دکھ جائے وہاں شیخ کے آگے یا شیخ ادھر تو دیکھنا یا شیخ ادھر تو دیکھ تو تو بننا ایک کرکٹ میں جیت لی اب سارا سال ڈسکوڈ ڈانس کرنا ہے کہ ہم نے عرا دیا انڈیا کو عرا دیا تو گائز یہ آپ نے چھوٹا سا کلپ دیکھا اس میں دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے انکر بول رہے ہیں کہ پیسے کا جگاڑ ہو گیا ہے فائنلی پاکستان کے پرائم منسٹر نے پھر سے ایک بار ان کا جو مطلب جادوی تلسمانی کٹو رہا ہے میں تو اسے کٹو رہا ہی بولوں گا جس کو لے کر یہ پہلے جب پرائم منسٹر بنے نہیں تھے کافی بولتے تھے کہ ہمارا پرائم منسٹر ہر جگہ ہے کٹو رہا لے کر بہت جاتا ہے پیسے مانگنے تو یہ بھی اسی لیگیسی کو فالو کرتے ہو انہوں نے جگاڑ کر لیا ہے اور بڑے کروشیل ٹائم پر یہ جگاڑ ہوا ہے آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کی عرط ویبستہ پشلے ستر سال میں سب سے برے دور سے گجر رہی ہے اور پاکستان کی میجر سٹیز ابھی بلوک ہیں حالانکہ پاکستان تو ابھی موقع موقع میں ہی لگا ہوا ہے ایک میں جیت کر رہے ہیں انہوں نے اس میں اسلام لے آئے کافروں کی ہار بتا دی اور نہ جانے کیا کیا آپ دیکھی رہے ہو اور اس ٹاپک پر تو میں بات کرنے والا نہیں ہوں اسی ٹاپک پر رہتے ہیں تو جیادہ صحیح رہے گا تو چلیے دوستو پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتیم بھاگ میں کریں گے اور بھی کچھ بات دوستو ابھی بات کرنے لگا ہوں کہ یہ جو وقار یونس ہمارے سابق کرکٹر رہے ہیں اور سپورٹسمن ہیں بڑے اچھے انہوں نے جو انتہائی ڈیروگیٹری اور ایک ٹاکسک سٹیٹمنٹ دیئے ہے ہندوز کے بارے میں اور جو انہوں نے کہا کہ جی سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ جب رزوان نے گراؤنڈ میں نماز پڑھی اور ہندووں کے موجود کی میں اور وہ ان کے عدگرد تھے ہندوز تو انڈیا میں بھی تو بہت سارے ہندوز ہیں پاکستان میں بہت سارے ہندوز ہیں تو کیا لوگ نماز نہیں پڑھتے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن یہ ڈیروگیٹری ٹرم جو وقار یونس کی طرف سے کی گئی اچھا مزید بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کل میں دیکھ رہا تھا کہ یہ ایک سلر ہے دیکھیں نا ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو کہتے ہیں جو مذہب ہے اس کو پولٹیکس سے لیدہ رکھو کیونکہ مذہب ایک اور چیز ہے پولٹیکس کا اس میں میس یوز کیا جاتا ہے تو یہ ہمارے جو سپورٹس میں نے یہ سارے کے سارے یہ سپورٹس کے اندر بھی مذہب کو لے آتے ہیں ٹھیک ہے ہر بندے کا مذہب ہونا جو بھی اس کا مذہب ہو اس کا حق ہے لیکن یہ ٹھیک داری لے لینا اور اگلے بندے کو اس طرح ڈیمین کرنا مزار سے اندوز ہیں کرسٹینز ہیں جیوز ہیں ہم ان کو یہ جو کنٹیمٹ دیکھتے ہیں حکارت بری نظر سے جیسے یہ پتہ نہیں جن کوئی انسان رہنے کا حق نہیں ہے اب دیکھیں کروڑوں لوگوں کو کتنی یہ بات بری گزری ہوگی اور سب سے پہلے آپ کا سٹیچر کیا ہے دیکھیں ایسے لوگوں کو وقار یونس جیسے لوگوں کو کرکٹرز کو جو جن کا قد کٹ ہو جاتا ہے ان کو ٹی وی والے میڈیا والے کانفرنسز میں ڈیفرنٹ جگہوں پر بلایا جاتا ہے بکوز آپ کا ایک لیول ہے آپ کا ایک مائنڈ سیٹ ہے آپ کی ایک اپروچ ہے اور مکوگان یونس تو آئی سی سی کی بہت دیر کمنٹری بھی کرتے رہے ہیں تو کیا آئی سی سی نے ان کو نہیں بتایا کبھی کہ بھائی اٹ لیسٹ جب آپ سپورٹس پر بات کر رہے ہو تو یہاں پہ مذہب لے کے بیچ میں آنے کی کیا ضرورت ہے میچ وہ جو آپ نے جیت لیا مذہب آپ کا اپنا ہے جتنی مرضی نمازیں پڑھے جو مرضی کریں لیکن کسی کے اگینس اس طرح کی بات کرنا یہ ہم نے ایک یہ محاورتن ہم نے جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو ایک چیز ہے کہ ہم نے ڈیمین کرنا ہے لوگوں کو جو مسلمان نہیں ہیں اس کو سمجھنا ہے ہمارا اسلام کہتا ہے ہمارا قرآن اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مائنورٹیز کے بارے میں اور ان کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتے ہیں اگر پاکستان ایک مجورٹی کنٹی ہے جہاں پہ مسلمانوں کی عبادی زیادہ ہے تو جو مینورٹیز ہیں پہلے تو یہ مینورٹیز ہونے نہیں چاہیئے سارے پاکستانی ہیں لیکن اگر کانسٹیٹیشن میں آ گیا ہے تو that does not mean کہ ہم ان کو ڈیمین کریں اب یہ چیزیں ہیں جیسے کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے ہم نے وہ میچ جیت لیا اس طرح کی اگر آپ سٹیٹمنٹس کریں گے آپ دیکھیں بہت سارے ٹوٹر کے اوپر اس وقت شور مچا ہوا ہے کہ دیکھیں جی بکار یونس کتنا بڑا پلیئر ہے پاکستان کا اور وہ کیا جو ہے وہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں میں نے اس پہ ان کی جو ویڈیو اس کو بھی ڈانلوڈ کرنے کی کوشش کی تھی فر دس ویڈیو لیکن وہ میں کر نہیں پایا اس کو وہ میرے پاس آتی ہے لیکن چلتی نہیں ہے نہیں کوئی اس میں ڈانلوڈنگ میں کوئی پرابلم تھا لیکن یہاں پہ ٹوٹر ٹرینڈ چل رہا ہے پاکستان میں وقار یونس کے حوالے سے اور ان کو بہت زیادہ برا بلا کہا جا رہا ہے کیونکہ وہ اتنے کٹ کٹ کے پلیئر ہیں اور میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے ویسے یہ بھی ایک ایمیج ہے یہاں پہ پاکستان میں کہ جتنے بھی کرکٹر جن کو فیم ملتی ہے جن کو پیسہ ملتا ہے تو وہ سارے جو ہیں وہ مول بھی بن جاتے ہیں بعد میں وہ مساجد میں چلے جاتے ہیں ہمارے ایک انور انور صاحب ہوا کرتے تھے مجھے I forgot اس پل نیم چکتا میرے زین میں نہیں آرہا وہ بھی سعید انور I think سعید انور ہوا کرتے تھے وہ لہور میں ایک مسجد میں انہوں نے جماعت کرانے شروع کر دی بالکل ان کا حق کیا وہ کرائیں پھر انزمام الحق نے داڑی رکھ لی تو یہ جو مذہب ہے ہم نے تو اس چیز کو مینٹین کرنا ہے کہ جب ہم سپورٹس کر رہے ہیں جب ہم کلچر کی بات کر رہے ہیں تو مذہب کو اپنے ایک انڈویجول بزنس رکھ رہے ہیں اس کا آپ کی جو کلیکٹیو چیزوں میں نہ لے کے آئیں جسے دیکھیں پہلے ہی پاکستان اور بھارت کا سپورٹس کے میچ نہیں ہو رہے اور آپ کو یاد ہے کہ اس کی وجہ سے رمیز راجہ ایک پروگریسیو پاکستانی کرکٹر ہے وہ کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں کرے گا لیکن ہمارے لوگ پاپولارٹی لینے کے لیے چیپ پاپولارٹی لینے کے لیے عوام کی اندر اپنی محبت جمانے کے لیے وہ کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں رزوان نے اگر نماز پڑھی تو ان کا یہ حق ہے آئی سی سی کی کوئی انہوں نے کسی نے روکا نہیں ہے اگر آپ کوئی اپنی عبادت کرنا چاہتے ہیں آپ نے دو منٹ بریک میں استعمال کیا تو یہ آپ کا حق ہے آپ کریں لیکن آپ اس کے گیز یہ کہہ دیں کہ ہندووں کے اردگل اور وہ جو تحصر دینا اور وہ جو اینکر تھے جو جو عباسی صاحب کاشف عباسی وہ بھی بڑے تھوڑے سے جو ہے نا وہ ڈپریس ہوئے اس ویڈیو میں شاہد رشید صاحب کو دیکھ لیں وہ کہتے ہیں جی اسلام عالم اسلام کو مبارک ہوں عالم اسلام کل بھی میں اس پہ بات کی تھی عالم اسلام کہاں کہاں اس میں ذکر آتا ہے کون سی عالم اسلام سپورٹس کھیلی جاتی ہے کرکٹ کھیلی جاتی ہے جس کی آپ بات کریں اور دنیا کے مسلمان اور انڈیا کے مسلمان انڈیا کے مسلمان انڈیا کے ساتھ ہیں پاکستان کے مسلمان پاکستان کے ساتھ ہیں یہ دیکھیں کہ جو پاکستان کی مینورٹیز ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہیں کے نہیں ہیں کیونکہ ہمیں جو یہاں پہ آئے روز تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں اس کے بعد پاکستان کا کوئی ویڈیو نہیں ہے میں بات کر رہا ہوں تو آپ نے دیکھا پاکستان کا یہ ویڈیو کامرچی میں ایکسپرین کر رہے تھے پاکستان کے پرائیم منسٹر عمران خان کا جو جادوی کٹورہ ہے اس میں پھر سے ایک بار ڈالر آ گیا ہے مطلب سارے دیس کو آنا تھا بھارت کے پرائیم منسٹر موڈی کو بھی روائل انویٹیشن دیا گیا تھا لیکن پرائیم منسٹر کسی دوسری چیز میں ویزی تھے اور انہوں نے کسی مطلب کسی اور کو بھیج دیا تو دوستو یہ 4.2 بلین کا جو لون ہے اس میں آپ کو بتا دوں کی 3 بلین سیدھا سیدھا لون ہے اور یہ مطلب 3.3 2% بیاج پر دیا گیا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو سعودی عربیہ ایک اسلامی کنٹری پاکستانی کے اسلامی کنٹری پاکستان کے اوریا مقبول جانب جانتے ہوگئے وہ بات کرتے ہیں اس چیز کو لے کر کہ سودھ حرام اسلام میں اور سعودی عربیہ اسلامی کنٹری انہوں نے لون بھی دیا سودھ پر تو آپ سمجھ سکتے ہو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ کوئی پیسے دے گا کچھ دن بعد لے گا تو دیفنیٹلی وہ اس کا کچھ نہ کچھ تو چارج کرے گا یہ چیزیں جو ہے یہ وہی پر اچھی لگتی ہیں جہاں پر یہ لکھی ہوئی ہیں تو پاکستان ایسی بات کرتا تھا پاکستان کو سعودی عربیہ نے ہی بیاج پر پیسے دی ہیں باقی جو ریمیننگ اماؤنٹ ہے وہ سائد پیٹرول وغیرہ میں پاکستان کو کچھ مطلب پیٹرول جو فاؤزل فیول ہے جو مال نیجے ڈیجل پیٹرول کول جو بھی وہاں سے ملتا ہے کول تو نہ ملتا ہوگا مجھے لگتا ہے فاؤزل فیول میں ڈیجل پیٹرول اور جو بھی ملتا ہے وہ سائد ان کو دیا جائے گا اور اس پہ کچھ مطلب سائد ان کو بعد میں پی کرنا پڑے اس طریقے کا کچھ ایسا بنائے گا لیکن یہ کلیر انڈ کٹ ہے کہ یہ لون ہے اور سعودی عربیہ نے حال ہی میں جب پاکستان کو لے کر کچھ ناراجگی تھی تو انہوں نے سیدھا پیسہ اپنا مانگا تھا جس کو لے کر پاکستان میں کافی مطلب اگریشن دکھائی گیا تھا ایک تو انہوں نے پیسے لیے اوپر سے پیسے واپس کرنے کے ٹائم پر آپ کو بھی پتا ہے ادھاری لیتے سمائے آپ نے سائد کرانے یا کہیں پر دیکھے ہوگی گراہک کا چہرہ اور ادھاری واپس کرتے سمائے گراہک کا چہرہ وہی ایسا ہی کچھ انہوں نے کیا تھا تو دوستو آپ سمجھ سکتے ہو پاکستان کے پرائیم منسٹر عمران خان جب الیکشن لڑنے سے پہلے آئے تھے تو انہوں نے کافی باتیں کی تھی کہ ہمارا پرائیم منسٹر جب کسی دوسرے دیش جاتا ہے کٹورا لے کر تو مجھے کافی شرم آتی ہے کرجے ماف کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن آپ کو بھی پتا ہے پاکستان میں کرجے پاکستان کا جو سائز ہے اوکاس سے زیادہ یہ آرمی میں پیسہ خرچ کرتے ہیں ان کو ایٹم بم بنانا ہے اور اس کے بعد بھی ان کی سیکیورٹی آپ کو بھی پتا ہے کیسی ہے ابھی تو فیلال یہ مطلب ان کے بڑے بڑے سہر میں بہت بڑے بڑے پروٹسٹ ہو رہے ہیں اور اسلام کی لڑائی لڑ رہے ہیں ساؤدی ریبیا میں ایسا کوئی پروٹسٹ نہیں ہو رہا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو اسلام کا بخائر بھارت پاکستان اور بانگلہ دیس کے مسلمانوں میں سب سے زیادہ دکھائی جیے دیتا ہے سب سے زیادہ اگر فرانس کے خلاف کہیں پروٹسٹ ہوئے تو یہیں پڑ ہوئے ساؤدی ریبیا میں اس طریقے تو کوئی پروٹسٹ نہیں ہوا تو آپ سمجھ سکتے ہو دوستوں تو ویڈیو ختم ہوتا پلیز شاہر کو سبسکرائب